سوڈنٹس اسلام علیکم ہم نے گرگناڈ ریاجنٹ کے بارے میں بات کی تھی ہم نے اس کی سنثیس اس میں رول آف سولونٹ اور کچھ ریکشنز کو سٹڈی کیا تھا تو سوڈنٹس آج ہم فردر کنٹی نیو کرتے ہیں ریکشن آف گرگناڈ ریاجنٹ کو تو آپ کے پاس جو فرس ون ریکشن ہے آپ کے پاس ریکشن ویڈ ایلڈی ہائیڈ تو سوڈنٹس جب بھی آپ کے پاس گرگناڈ ریاجنٹ ایلڈی ہائیڈ کے ساتھ تو پرائیمری آلکول آپ کے پاس تب بنتی ہے جب گرگناڈ ریاجنٹ آپ کے پاس فرمیلی ہائیڈ کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے اور سیکنڈری آلکول آپ کے پاس تب بنتی ہے جب آپ کے پاس گرگناڈ ریاجنٹ اس سٹڈی ہائیڈ کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو سوڈنٹس دیکھتے ہیں آپ کے پاس ریکشن ویڈ فرمیلی ہائیڈ یہ آپ کے پاس کیا ہے گرگناڈ ریاجنٹ ہے یہ والی جو کاربن ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے نیوکلیوفیلک ہے یہ نیوکلیوفیلک کیوں ہے آپ کے پاس کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے مگنیشم مگنیشم کیا ہے میٹل ہے یہ میٹل کیا کر رہا ہے اپنی الیکٹرو دنسٹی کو اس کاربن کو ڈونیٹ کر رہا ہے جس نتیجے میں یہ والی کاربن کیا بن گئی ہے یہ آپ کے پاس نیوکلیوفیلک بن گئی ہے اب یہ والی جو کاربن یہ اٹیک کرے گی کس کے اوپر اس والی کاربن کے پر یہ والی کاربن کیونکہ ٹیک کرا ہے کیونکہ یہ والی کاربن کیا ہے الیکٹروفیلیک ہے آپ کے پاس تو یہ والی کاربن یہاں سے یہاں سے یہاں شفٹ ہوگا آپ کے پاس تو آپ کے پاس آپ کے ne As 만 کیا جو ایک موجود نہیں höher عیتر جو ہے ایتر انتظام لئے میں کیا تجھے موجود گی رہا ہے جو آپ کے دیکھے ایتر کی موجود گی میں حضرت میں آپ کو ایک أراف result. تو آپ کیوں کوئی عیوسر اسر ج abbiamo فردر آگے پروسیڈ نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا آپ کے پاس جو آپ کے پاس یہ سالٹ بنائے آپ کے پاس ایکٹ کرے گا وارٹر کے اوپر یہ پروٹون یہاں سے کیپچر کرے گا یہ ایمون یہاں سے یہاں شیفٹ ہو جائے گا تو آلٹی میٹ لیا آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس پرائیمری الکول بن جائے گی اور آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس ان اورگینک پروڈکٹ بن جائے گا جسے آپ کیا کہتے ہیں جو کہ آپ کا کیا ہے بیسک برووائیڈ ہے آگے ہم موو کرتے ہیں ریکشن اسٹیلی ہائیڈ کے ساتھ جب گرنگارٹ ریجن اسٹیلی ہائیڈ کے ساتھ جیٹ کرے گا سیم وی سکیم ہے یہ والی کارب نیوکلوفیلی کے یہ الیکٹروفیلی کے ابون یہاں سے یہاں ٹائک کرے گا یہ ابون یہاں سے یہاں شفٹ ہوگا تو الٹی میٹلی آپ کے پاس کیا بنے گا سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو یہ والا آپ کے پاس سالد بن جائے گا آگے کیا ہوگا سٹوڈنٹس یہ والا جو اکسیجن کا نیگٹیو چارج اٹیک کرے گا اس والے ہائیڈروجن کے اوپر یہاں سے یہاں شفٹ ہوگا تو آپ کے پاس کیا بن جائے گی آپ کے پاس سیکنڈری الکوہل بن جائے گی اور آپ کے پاس کیا بن جائے گا بیسک برومایڈ بن جائے گا یا آپ کے پاس ان اورگینک پروڈکٹ بن جائے گا تو سٹوڈنٹس تو آگے موو کرتے ہیں سیکنڈ ریکشن کی طرف ریکشن جب بھی آپ کے پاس جو میجر پروڈکٹ بن تا ہے آپ کے پاس کاربوکس لیگیسڈ بن تا ہے کاربوکس لیگیسڈ کا کوئی نہ کوئی ڈیری ویٹیو بن جائے گا آپ کے پاس تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ والی کاربن نکلیو فیلی کی اٹیک کرے گی اس والی کاربن کے اوپر یہاں سے یہاں شفٹ ہوگا آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس یہ والا کمپاؤنڈ بن جائے گا یہ والا کمپونڈ جو بنے گا آپ کے پاس یہ کیا کرے گا اکسیجن الٹی میٹلی یہاں سے اس ہائیڈرزن کو پرٹیک کرے گی یہاں سے یہاں شفٹ ہوگا تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس ایسٹی گیسٹ بن جائے گا اور آپ کے پاس بیسک برومائیڈ بن جائے گا آگے موو کرتے ہیں تھائٹ ریکشن کی طرف ریکشن ویڈ کیٹون جب بھی آپ کے پاس گرگنارڈ ریجن کیٹون کے ساتھ ریٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس جو میجر پروڈک بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کے پاس تریشری الکول بنتی ہے آپ کے پاس وہ تو ریکشن کی طرف ممو کرتا ہے آپ کے پاس گرگنارڈ ریجن ہے آپ کے پاس کیا ہے ایسٹون ہے آپ کے پاس یوکی کیٹون ہے آپ کے پاس ہوتا ہے گیا یہ والی نیکلو فیلی کاربن اس الیکٹو فیلی کاربن کو پرٹیک کرتی ہے یہ بونڈ یہاں سے یہاں شفٹ ہوتا ہے ایلٹی میٹلی آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے آپ کے پاس سارڈ بن جاتا ہے آپ کے بعد یہ سارڈ کے پاس ہی میائے یہ پٹھروڈ کے دوسرور اللہ شمال کا تصویرک دوسری غلپ آپ کو ویرائیٹی اور بتانے کے لاسٹ کو تک کرسکتے ہیں لبڈ تاریخل کے قیئے جان comunidad ڈرین ڈیوڈ ریقی طوریряگت wyd ،تے چیز بے آپ بوڈ کنیار کی ریقچن کردئی ت imago بنتی ہے انٹر میڈیٹ جو آپ کے پاس انسیٹو جو آپ کے پاس بنتی ہے آپ کے پاس وہ کٹون بنتی ہے جو کٹون فردہ کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر ٹرشری الکول کی طرف تو آپ ریکشنگ طرف موگ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہے گرگناٹری ایجنٹ ہے یہ آپ کے پاس ایسٹ کلورائیڈ ہے آپ کے پاس یہ والا بونڈ یہاں سے اس کاربن کے اکٹروفیلی کاربن کے پرٹیک کرے گا یہ بونڈ یہاں سے یہاں چیفت ہوگا الٹیمیٹل اکسیجن اپنے 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 اپ ہے یہاں شفٹ ہو جائے گا تو الٹی میڈ لی آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس ترشیریل کول بن جائے گا اور آپ کے پاس بیسک برومائیڈ بن جائے گا آگے موقع دیں ریکشن ویڈ ایسٹر کی طرف اس میں بھی کیا ہوگا آپ کے پاس سٹوڈنٹس جو آپ گنگناٹ ریجنٹ لیں گے اور آپ اس کا کس کے ساتھ جٹ کروا دیں گے ایسٹر کے ساتھ تو آپ کے پاس جو سٹارٹنگ میں آپ کے پاس چیز بنے گی وہ آپ کے پاس کی ٹون بنے گی کی ٹون کے ساتھ دوبارہ گنگناٹ ریجنٹ کا مالیکیول اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس جو فائنل پروڈک بنے گا آپ کے پاس کیا بنے گا ترشیریل کول بنے گی اور آپ کے پاس کیا بن جائے گا بیسک برومائیڈ بن جائے گا تو سٹوڈنٹس آگے موو کرتے ہیں ریکشن ویڈ اپوکسائیڈ کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس گنگناٹ ریجنٹ اپوکسائیڈ کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس پرائیمری سیکنڈری اور ترشیریل کول جو ہے آپ کے پاس وہ ایزا پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریکشن میں ڈ اپوکسائیڈ تو آپ کے پاس یہ والا گنگناٹ ریجنٹ ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے اپوکسائیڈ ہے تو یہ والی جو کاربن ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے نیوکلیو فیلک ہے نیوکلیو فیلک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ یہ میٹل کے ساتھ اٹیک ہے تو یہ والی کاربن کیا نیوکلیو فیلک ہینسٹی زیادہ ہے تو یہ نیوکلیو فیلک کاربن یہ اٹیک کرے گی اس کاربن کے اوپر اس والی کاربن کے اٹیک اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ اولی کاربن less hindered ہے اٹیک ادھر بھی کر سکتی دی اس والی کاربن کے اوپر لیکن اس نہیں کاربن کے اوپر جو اٹیک ہے وہ فیسائل ہے وہ ایزی ہے اس لیے بالکام یہاں ٹیک کری گیا وہوں لا انہیENCE choisی ہوگا تو آپ کے پاس کیا بنے گا فرس میں آپ کے پاس انوارگینک پروڈکٹ سالڈ بنے گا آپ کے پاس جو سالڈ بنائے آپ کے پاس اس کی فردر آپ ہائیڈولسیس کریں گے تو آپ کے پاس جو فائنل جو پروڈکٹ بنے گا آپ کے پاس وہ کیا بن جائے گی ٹرسٹری الکول بن جائے گی اس ترانسلورنس آپ اپوکسائیڈ کے ساتھ ریٹ کروا کے آپ پرائیمری الکول بھی بنا سکتے ہیں سیکنڈری الکول بھی بنا سکتے ہیں اور ٹریچری الکول بھی بنا سکتے ہیں تو سیونڈ ریکشن کی طرف موگ کرتے ہیں ریکشن with alpha beta unsaturated carboleol compound جب بھی آپ کے پاس گرنگناڈ ری ایجنٹ آپ کے پاس alpha beta unsaturated carboleol compound کے ساتھ جٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس one two addition دیتا ہے one four addition نہیں دیتا one two addition اس لیے دیتا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو گرنگناڈ ری ایجنٹ ہے یہ آپ کے پاس strong nucleophile ہے جب بھی آپ کے پاس strong nucleophile ہوگا وہ آپ کے پاس کیا دے گا one two addition دے گا one four addition نہیں دے گا تو ultimately آپ کے پاس جو یہ والا nucleophile carboleol compound اس کے اوپر attack نہیں کر رہی اس کے اوپر attack کرے گی کیونکہ یہ کیا ہے strong nucleophile ہے تو ultimately آپ کے پاس کیا بنے گا آپ کے پاس salt بنے گا salt کی فردر آپ water کے ساتھ جٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس یہ والی alcohol بن جائے گا آپ کے پاس کیا بن جائے گا basic bromide بن جائے گا تو students next move کرتے ہیں reaction with nitrile کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس grignard reagent react کرتا ہے nitrile کے ساتھ تو آپ کے پاس جو final product جو بنتا ہے آپ کے پاس وہ بنتا ہے ketone اور جو 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 لے ketone بنتا ہے یہ stable ہوتا ہے یہ further react نہیں کر سکتا تو آپ کے پاس ہوتا ہے کیا آپ کے پاس یہ grignard reagent ہے آپ کے پاس nitrile یہ attack کرے گا اس والی carbon کے بونڈ یہاں سے یہاں shift ہوگا آپ کے پاس start میں کیا بنے گا آپ کے پاس in organic salt بنے گا salt بنے گا جو salt بنے گا اس کے آپ کیا کریں گے further hydrolysis کریں گے acidic hydrolysis کریں گے تو آپ کے پاس جو final product بنے گا وہ آپ کے پاس کیا بنے گا ketone بنے گی تو students یہ جو ڈریل آپ کے پاس یہ reactions ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کیا بن سکتے ہیں diverse functional group جو آپ بنا سکتے ہیں with the help of grignard reagent تو students تو students آگے یہ آپ لوگوں کے لئے assignments ہیں یہ میں نے تین سوال آپ کی لوگوں کے لئے لکھے ہوئے ہیں kindly آپ ان سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اور comment section میں ان کے جواب دیں تو students آپ کو اگر آج کے لیکچر ہمارا پسند آیا ہو تو kindly channel کو subscribe کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا